انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ جب سورج ڈھلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تو مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا لوگ بہت زیادہ رونے لگے آپ برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو عبداللہ بن حضافہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضافہ تھے آپ اب بھی برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں پس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں کہ آپ سے جا اور بے جا سوالات کریں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی پس میں نے نہ ایسی کوئی امدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چالیس